ہائے گائز ٹراما ریویوز میں آپ سب کو خوش آمدی دوستو آج ہم پاکستانی اداکار کے بارے میں جو زبردست اور سکرین جوڑے ہیں دوستو بہت سارے پاکستانی اداکار ہیں جن میں اداکاری کی سب سے امدہ محارت موجود ہے اس کے بوجود انہوں نے کبھی ساتھ کام نہیں کیا آن سکرین کے مستری کے علاوہ ایک اداکار جس طرح کے سکرپٹ کا انتخاب کرتے ہیں وہ بہت اہمیت کا حمل ہوتا ہے لہٰذا جبکہ کچھ اداکار موجود ہیں جو یقینی طور پر بہترین سکرین کے جورے بناتے ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ جس ڈرامے میں وہ ملکل کام کر رہے ہیں اس کی ایک میاری سکرپٹ ہونی چاہیے دوستو کسی بھی اداکار میں صرف ایک امدہ سٹرپ بہترین کار کردی کا مزارہ کر سکتی ہے تاہم ان میں سے کچھ اداکاروں کو ضرور ڈراموں میں ایک ساتھ دیکھا جانا چاہیے کیونکہ وہ سکرین پر زبردست نظر آئیں گے ہم ان اہرت انگیز اداکاروں کو آنے والے ڈراموں میں سے کسی میں سکرین کے جوڑے کی حیثیت سے دیکھنا پسند کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے ہانی آمیر اور بلال عباس خان کی دوستو ہانی آمیر اور بلال عباس خان دونوں نے ثابت کر دیا کہ وہ قابل اداکار ہیں حالی میں انہیں ایک کمرشل میں بھی دیکھا گیا تھا لیکن انہوں نے کبھی کسی ڈراما سیریل میں ساتھ کام نہیں کیا چونکہ ہانی آمیر اپنے تمام ساتھی ستاروں کے ساتھ سکرین پر زبردست کمیسٹری بانتی ہے لہٰذا ہمیں پوری طرح یقین ہے کہ وہ اور بلال سکرین پر ایک بہتن کردار بنائیں گے پیارے کہ میں عبداللہ کا کردار اتنے متاثر کن انداز میں ادا کرتے ہوئے اس طاقت بلال نے سب کو دکھایا ہے کہ وہ سانی سے ایک پچیدہ کردار ادا کر سکتا ہے ہانی آمیر نے بلبلے اور لاپروا کرداروں کو بیک ٹیک بیک کیا ہے گزرے اور آخر میں سزا دی گئی اب وقت آ گیا ہے کہ ہانیہ ایک مختلف کردار ادا کرے جس میں اسے زیادہ پکتہ کردار میں دیکھا جا سکتا ہے جس کی زنگی اس کے زیر اقتدار ہے بلال اور ہانیہ یقین سکرین پر لا جواب نظر آئیں گے دوستو اس کے بعد بات کریں گے سجل علی اور احمد علی اکبر کے بارے میں سجل علی پاکستانی ڈراما انڈرسٹری کی سب سے زیادہ ورسٹائل ادا کر رہا ہے جب صحیح تثارات دینے کی بات آتی ہے تو کوئی بھی اسے پیٹ نہیں کر سکتا احمد علی اکبر کو آسانی سے انڈرسٹری کا سب سے زیادہ زیر ادا کر کہا جا سکتا ہے انہوں نے حالی میں ڈراما سیریل اہدے وفا میں ایک دل دلانے والی پرفارمنس دی سجل اور احمد نے کبھی بھی ایک ساتھ کسی ڈرامے میں کام نہیں کیا لہٰذا کوئی صرف تصور کر سکتا ہے کہ وہ ایک ساتھ کتنا حیرت انگیز ہوں گے یہ دونوں ہی تمام شیلیوں میں عبور رکھتے ہیں لہٰذا امکانات نہ ختم ہونے والے ہیں خوبصورت لکھے ہوئے ڈرامے میں انہیں کٹھے دیکھنا یقینی طور پر ایک خواب کی ثابت ہوگا دوستو اب بات کریں گے آئیزہ خان اور فواد خان کے بارے میں یہ دونوں خان سب سے زیادہ دلکش نظر آتے ہیں اور یہ بھی گیر ممولی بات صلاحیت ہے آئیزہ اور فواد کے تمام اداہوں کو ڈراما میں جورہ بناتے ہوئے دیکھنا کسی طرح کی بات سے کم نہیں ہوگا فواد خان واقعی اچھی کارکردی کا مزارہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ جو کردار ادا کر رہا ہے وہ سادہ ہے اور آئیزہ اس کردار سے مختلف کردار میں حیرت کا مزارہ کرتی ہے جسے وہ حال میں دیکھا گیا ہے ہو سکتا ہے یہ برسکرین پر ایاز خان کی پہلی فلم کے لیے بہترین جوری ہو سکتی ہے دوستو اس کے بعد بات کریں گے سریعہ آزگر اور اہد رضا میر کے بارے میں سریعہ آزگر نے ڈراما سیریل پیار کے صدقے میں سکرین پر مصوماتی طور پر واشما کا کردار ادا کر کے اداکارہ کی حیثیتیں اپنی استداد اور صلاحیت کا مزارہ کیا ہے آر اہد رضا میر نے اپنی استداد کو بار بار ثابت کیا ہے اور مختلف کرداروں کے ذریعے انہوں نے حالیہ ڈراما سیریل میں کچھ ادا کیا ہے اگر ان دونوں کو ایک پروجیکٹ میں کاس کیا گیا ہے تو وہ بہترین سکرین جوڑے بنائیں گے سیریعہ آزگر نے ابھی تک اہم کردار میں اثر نہیں بنانا ہے اگر وہ آہد رضا میر کے ساتھ سکرین شیئر کرتی ہے تو یہ ایک اہم کردار میں موصل انداز میں پیش ہونے کا پہترین طریقہ ہوگا اس کے بعد ہم بات کریں گے نیلا مریر اور سریعہ جبران کے بارے میں دوستو یہ حقیقت میں حیرت کی بات ہے کہ ان دونوں اداکارہوں نے کبھی بھی کسی ڈراما میں سکرین جوڑے کی حیثیت سے مرکزی کردار ادا نہیں کیا انہوں نے ایک ساتھ قیدہ تنہائی میں کام کیا لیکن ان کا ایک ساتھ ایک منظر نہیں تھا کیونکہ سیئر جبران کا کردار حال کے وجہ ماضی کا حصہ تھا نیلا مریر حالی میں کچھ گیر ممولی پرفارمنس دی ہیں اور سیئر جبران نے بھی اپنے حالیہ ڈراموں میں اپنی امدہ پرفارمنس کے ذریعے ناظرین کو جیت لیا دوستو سیئر جبران بڑے پیمانے پر چپروں کے بعد ٹائپ کاسٹ رہے ہیں لہٰذا نیلا مونیر کے مقابلے میں ایک مخلیف کردار میں دیکھنا اچھا ہوگا جو مسکل طور پر مخلیف کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں دوستو کیا آپ ان تمام پاکستانی اداکارہوں کو ڈراموں میں بطور سکرین جو رہے دیکھنا چاہتے ہیں کیا وہ ایک ساتھ اچھے نہیں لگتے اگر وہ کسی ایسے ڈرامے کا حصہ ہے جو کچھ نیا اور اپیل کرتا ہے اپنے خیالات کا اظہار کمر باکس میں ضرور کریے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریے گا